السلام علیکم وورز آج فیفت کلاس جنرل سائنس بلشتان بورڈ ایکسرسائز ایک سے لے کر آخری ایکسرسائز تک آپ کے ساتھ سوالات شیئر کرتا ہوں اگر ویڈیو اچھے لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہو چینل کو سسکرائب کرنا ہے آئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایکسرسائز ایک آشارہ ایک دروجہ اور فردائی را لگائے ایک چمگادر کا تعلق کس گروہ سے ہے افشن علیف میمل سے سوال نمبر دو چانوروں کا او گروپ جس کی چھے ٹانگے ہوتی ہے آنساریز دال آشرات سوال نمبر تین مچھلیا سانس لیتی ہے آنساریز جیم گل کے ذریعے سوال نمبر چار مکی کے بیج میں کارٹلیڈنز کی تعداد ہوتی ہے آنساریز ایک ہوتی ہے سوال نمبر پانک سورج مکی کے فودے کا تعلق کس گروپ سے ہے آنساریز بی ڈائی کارٹ سے ایکسرسائیز دو آشاریہ ایک فنجائی کوئی سے بیماری کا باعث بنتی ہے رائٹ آفشن ایز جیم ہیتلس پیٹ سے سوال نمبر دو وائرس کو دیکھنے کے لئے استعمال ہوتی ہے رائٹ آفشن ایز دال الیکٹرون مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھتے ہیں سوال نمبر تین نمونیا کا باعث ہے رائٹ آفشن ایز دال علیب بے اور جیم سوال نمبر چار تائی فائٹ کا سبب بننے والے بیکٹریاں انسانی جسم میں کس طرح داخل ہوتے ہیں رائٹ آفشن ایز جیم حالودہ خوراک اور فانی کے ذریعے سوال نمبر پانچ مردات سام گلنے سڑنے یا تیلیل میں ہم کردار آدھا کرتے ہیں رائٹ آفشن ایز بی پنجائی اور بیکٹریا ایکسرسائی تین آشاریہ ایک سوال نمبر ایک بیچ کا عیسی جو نشنما فا کر ایک نائے فودہ بن جاتا ہے پانسر ایز ایمبریو سوال نمبر دو نائے فودے کی جاڑکی سے بنتی ہے رائٹ آفشن ایز دال ریڈکل سے سوال نمبر تین مونوکارٹ فودوں میں کارٹی لیڈنگ کا کردار ہے رائٹ آفشن ایز علیب خوراک زخیرہ کرنا سوال نمبر چار تنے کو کہتے ہیں رائٹ آفشن ایز دال فلومیول سوال نمبر پان کونسی چیز بیچ کے وگاو کیلے ضروری نہیں رائٹ آفشن ایز دال کاربن ڈائی اکسائیڈ ایکسرسائی چار آشاریہ ایک سوال نمبر ایک ہوایی آلودگی بیماری کا باعث بن سکتی ہے رائٹ آفشن ایز دال فیفروں کا کینسر سوال نمبر دو ابھی آلودگی کے بڑے ذرائعے میں شامل ہے رائٹ آفشن ایز علیب سنتوں سے خارج اونے والا فانی سوال نمبر تین ناکابل تعلیل مادے ہے رائٹ آفشن ایز بے فلاسٹک کے کھلونے سوال نمبر چار قابل تعلیل مادا ہے رائٹ آفشن ایز بے آٹھا سوال نمبر پانچ زمینی آلودگی کا باعث بنتے ہے رائٹ آفشن ایز علیب گندگی کے ڈیر ایکسرسائیز پانچ آشاریہ ایک سوال نمبر ایک طبعی علیت میں مادی ذرات ارتشاہی عرقت کرتے ہیں رائٹ آفشن ایز علیب سوال نمبر دو گرم کرنے فارٹوش کی مایا میں تبدیل کے دوران وکو فزیر انے والا عمل کلاتا ہے رائٹ آفشن ایز بے فگلنے کا عمل سوال نمبر تین کسی گیز کے ٹنڈا ہو کر مایا بن جانے کے دوران وکو فزیر انے والا عمل کلاتا ہے رائٹ آفشن ایز دال عمل تقسیب سوال نمبر چار تفخیر کا عمل اور ٹمپریچر پر جاری رہتا ہے رائٹ آفشن ایز دال مایات کی ستوں سے سوال نمبر پانچ وہ آوامل جن کا عابی چکر میں امکردار ہے رائٹ آفشن ایز جیم تفخیر اور تسکیب کے آوامل ایکسرسائیز چھ اشاریہ ایک فریکشن سے پیدا ہوتی ہے رائٹ آفشن ایز جیم آرارات سوال نمبر دو وزان کی فیمائش کی لکائی یہ ہے رائٹ آفشن ایز آلیف کلوگرام سوال نمبر تین اگر زمین فار کسی جسم کی کیمیت ایم وان اور چان فار اس کی کیمیت ایم ٹو ہو رائٹ آفشن ایز جیم ایم ٹو گریٹر ایم وان سوال نمبر چار لیور کی اقسام ہے رائٹ آفشن ایز بے تین سوال نمبر پانچ وہ نکتہ جس کے گر لیور گمتا ہے کیا کلاتا ہے رائٹ آفشن ایز آلیف فیل کرم ایک سرسائز سات آشاریہ ایک سوال نمبر ایک لیومینس اوبجیکٹیو کیا ہے رائٹ آفشن ایز بے خدروشن ہوتے ہیں سوال نمبر دو نان لیومینس اوبجیکٹ کیا ہوتے ہیں رائٹ آفشن ایز بے چاند سوال نمبر تین نیو شفاف شے ہے رائٹ آفشن ایز دال ٹیشو فی فار سوال نمبر چار روشنی سفر کرتی ہے رائٹ آفشن ایز جیم خط مستقیم فار سوال نمبر پانچ چاند گرین رینما ہوتا ہے جب رائٹ آفشن ایز بے زمین سرج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے ایکسرسائز آٹھ اشیاریہ ایک سوال نمبر ایک گرچ کا باعث بننے والے بادلوں فار رائٹ آفشن ایز بے مخالف چارج ہوتے ہیں سوال نمبر دو ہیلیکٹرک سرکٹ کے لیے لازمی نہیں ہوتی رائٹ آفشن ایز جیم لکڑ کا بلاک سوال نمبر تین ہیلیکٹرک سرکٹ میں ایک افاظتی آلے کی طرف استعمال کی جاتی ہے رائٹ آفشن ایز آلے فیوز سوال نمبر چار زمین کا مگنکٹک فیلڈ سب سے زیادہ تاکتور ہوتا ہے رائٹ آفشن ایز جیم شمالی اور جنوبی کتبین فار سوال نمبر پانچ ہیلیکٹرومیگنکٹک آلہ استعمال ہوتا ہے رائٹ آفشن ایز دال ان سب میں ایکسرسائز نو اشیاریہ ایک ایسی میٹی جس کے ذرات کے درمیان آوا کم ہوتی ہے رائٹ آفشن ایز بے چکنی میٹی میں سوال نمبر دو جانداروں کی مردہ اچسام کے گلنے سڑنے کے نتیجے میں فیدہ انے والا مادہ ہے رائٹ آفشن ایز دال ہیو میس سوال نمبر تین زرخیز آلاکی کی میٹی کی سطح کی بناوٹ ہوتی ہے رائٹ آفشن ایز آلیف نارم اور بربری ہوتی ہے سوال نمبر چار میٹی میں رینے والی جاندار کے ساندھو سمجھے جاتے ہیں رائٹ آفشن ایز جیم کینچوے سوال نمبر پانی میٹی کا سرخی مائل بورا رنگ ہوتا ہے رائٹ آفشن ایز جیم لوہا ایک سرسائے دس اشیارہ ایک سوال نمبر ایک سورج کے قریب ترین فایا جانے والا سیارہ ہے رائٹ آفشن ایز جیم مرکری سوال نمبر دو سرخ سیارے کے نام سے مشہور ہے رائٹ آفشن ایز آلیف مارس سوال نمبر تین مارس کا اپنے مہور کے گرد ایک چکر مکمل کرنے کا وقت ہے رائٹ آفشن ایز جیم چو بیس گھنٹے سوال نمبر چار نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے رائٹ آفشن ایز آلیف جیفیٹر سوال نمبر پانی نظام شمسی کا سب سے دور سیارہ ہے رائٹ آفشن ایز نیف چون تینکس پار وچنگ دی ویڈیو اللہ حافظ